یہ ابن عماج شریف کی حدیث ہے سیدنا زید بن ارکم اس کے راوی ہیں ارسکیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں سرکان ارمائی سنت ابیكم ابراہیم تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے ارسکیہ حضور ان میں سواب کتنا ہے میں قربان جاؤں صحابہ تمہاری عظمت پر علامہ نے مصطفیٰ کے لئے قیامت تک سنتی اطاف فرما دی ارسکیہ حضور ان میں سواب کتنا ہے کیونکہ صحابہ کا عقیدہ تھا جو سرکان نے فرمانا ہے وہ ہو جانا ہے یہ عقیدہ ہے صحابہ کا میں بہاری شریف قدیس بیان کرتا ہوں بہاری شریف قدیس سیسین ابو حریرہ راوی ہیں سرکان نے حمایہ کہ لوگو صاحب نصاب پر پوری عمر میں اللہ تعالیٰ نے سرکار خموش رہے پھر صحابہ نے حضور کیا ہر سال کیا ہر سال حاجی فرض ہے سرکار خموش رہے تیسی دفعہ پھر عرض کیا حضور کیا ہر سال حاجی فرض ہے سرکار خموش رہے بعد میں سرکار نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو قلت نعم لا واجبت یہ جو اختیارہ مصطفیٰ کو نہیں نہ مانتے یہ بہت بڑا تماشان کے موں کے اوپر حدیث بھی بھاری کیا سنن بھی ٹھیک ہے سرکار خموش رہے کہ قال لو قلت نعم لا واجبت خدا کی قسم اگر میں ہاں کہہ دیتا نعم کہہ دیتا تو ہر سال حاج فرض ہو جاتا اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ شان بخشی اٹھائیس ماہ پارا پڑھنا مائیہ سنو دنیا والو دین کس چیز کا نام ہے ایسے ایسے بات بات کہتا نہیں جی ان کی کیا ضرورت ہے معذل اصرف عمل کرو ان کی محبت میں ایک بالوے ایک کروڑ میں اسے کی بھی کمی کی تو تمہارا ایمان ہی ہتم ہو جائے گا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ نعماتے ہیں سنو دنیا والو دین کیا ہے شریعت کیا ہے جو چیز میرا محبوب تمہیں دے وہ لے لو جس سے منع کرو رک جاؤ اسی کا نام دین ہے یہی یمینہ کہتے ہیں کہ سونے آہاں دیتیاں رضاواں تینوں ساریاں سونے آہاں دیتیاں رضاواں تینوں ساریاں یہ میراج کی رات رتصور میں لے کر آؤ تیرے لئی سب کچھ مطلوب سونے آہاں تیرے لئی یہ کھیڈاں نے کھلا آریاں سونے آہاں دیتیاں رضاواں تینوں ساریاں اللہ اکبر کبیرہ تو صحابہ کو ایمان ہے کہ جو سرکاہ نے فرمانا وہ ہو جانا ہے ارض کی حضورت سے میں سواب کیا ہے یہ عزید بن ارکم سوال کرتے ہیں حدیث ابن اماجہ کی ہے بھائی یہ مسجد والے حضرات بھی آ رہے ہیں تو بارہا میں کہتا رہتا ہوں خدا کے لئے یہ دس بیس والا کام ختم کر دیا اللہ کے گھر کے تقدس کا معاملہ ہوتا ہے اور جو چیز گھر والوں کے چھوڑ دینی ہے پتہ نہیں کہ تمہارے دعا کریں یا نہ کریں لیکن جو اپنے آتھوں سے آگے بیجنا ہے وہ تمہارے کام آنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اتنا عظیم صحیح ہے کہ وہ کامز کم دس گناہ اور خلوص زیادہ سات سو گناہ کر کے واپس لٹاتے آپ کو کامز کم دس گناہ اور زیادہ سے زیادہ سات سو گناہ فرمایا کہ اگر ایسے خلوص زیادہ تو میں بے حساب و کتاب آپ کو عجرتہ فرماتا ہوں عرض کیا حضور یہ قربانیاں کی ہیں فرمایا سنت عبیق امی براہیم تمہارے باپ جبرین علیہ السلام کی سنت ہیں عرض کیا حضور سے میں سواب کیا ہے میں قربان جو ہوں صحابہ تمہاری عظمت پر سرکار نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہر کوئی گن سکتا ہے بال ہر بال کے بدلے ایک نیکی اس کے بعد فرمایا سرکار جو اس کی خال ہے میں اس کے بھی ہر بال کے بدلے دکھنے کی اور یہ ساٹھ گناہ زیادہ طاقت اور طوانہ کرائیں گی قیامت والے دن ساٹھ گناہ زیادہ ان کا گوشت ہوگا سارے چیزیں ہوں گی اور یہ پلس رات پر تمہاری سواری بن جائیں گی پلس رات پر تمہاری سواری بن جائیں گی اور اس نے ابن ماجیشتی میں دیشتی مجود ہے سہین ابو حریرہ راوی ہیں ارکیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سرکار نے فرمایا ابو حریرہ جس کے پاس مالی وسط ہو یعنی طاقت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو اسے کوئی حق نہیں پہنچتا ہماری عیدگاہ میں آکے نماز پڑے اپنے گھر ہی رہے ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئی یہ سرکار رکھوں گا ابن ماجیشتی میں اور قربانی کس کی اوپر واجب ہے اور میں یہ بھی کلیریفائی کرتا چلا جاؤں جو نساب زکاة کا ہے وہ ہی قربانی کا ہے وہ ہی فطرانے کا ہے یہ باز میں رکھتی تھی ساڑھے ساتولے سونا یا ساڑھے باونتولے چاندی یا اتنے پیسے سال بار آپ کے پاس رہے ہوں کردہ نکال کے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے لیکن اب یہ تھوڑا آج جو تھوڑی پریشانی ہی ہے کہ اس وقت ساڑھے ساتولے سونا اور ساڑھے باونتولے چاندی قیمت برابر تھی ایکول سن کی پرائز لیکن آج ساڑھے ساتولے سونا تو سات آر لاکھ ہے اور ساڑھے باونتولی چاندی تقریباً چھتر ہزار کی ہے میں نے افتر قبول صاحب پوچھا تھا میں مجھے بتاؤ ساڑھے باونتول چاندی کتنے کیونکہ تقریباً چھتر ہزار چھتر ہزار کی ہے تو وہ سرکار کا غلام جس کے پاس چھتر ہزار رپیہ ہو پورا سار رہا ہو کرزہ نکال کر اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے تو یہ کچھ لوگ اس نے کہہ رہا تھا یہ فرض ہے میڈیا کو پر مجھے دکھ ہوتا ہے پہلا نہیں کس کس کو پکڑ کے لے آتے ہیں ان کے اوپر یہ نہیں پتا فرض کیا ہے واجب کیا ہے سنت کیا مصاب کیا ہے فرض ہو ہے جو قرآن مقدر سے دلیل قطعی سے ثابت ہو یہ نماز آپ کی فرض ہے جمعہ فرض ہے یہ چیزیں فرض ہے حج فرض ہے لیکن زکاة جو ہے اور قربانی یہ واجب ہے قربانی واجب ہے آپ کے پر جیسے عید بھی عید کی نماز بھی فرض نہیں ہے یہ واجب ہے اور اس میں فرق کیا ہے جو فرض ادا نہیں کرتا ہے سخت گناہ گار ہے جو فرض کا انکار کرے اس وقت کافر ہو جاتا ہے ادا رہا سام سے باہر نکل جاتا ہے لیکن واجب جو ادا نہیں کرتا ہے سخت گناہ گار ہے لیکن جو واجب کا انکار کرتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا یہ فرق ہے فرض اور واجب اللہ اکبر کبیرہ تو فرمایا کہ یہ جو قربانی ہے یہ سخت گناہ زیادہ گوشت اور خون کے ساتھ آئے گی قیامت والے دین مدانِ معاشر اور تمہاری سواری بنا دی جائے گی تو قربانی جو ہے اس کا گوشت جو ہے اس کے بھی تین حصے کرنے ہیں پہلی بات تو یہ ہے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کساب کو زیبا کرنے کی وز خلالی کلیجی دے دیتے ہیں بھی گلت ہے یہ بالکل قربانی نہیں ہوگی باز جنہ میں رکھ لیجی اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت پوائنٹ ہے نہ ہونسے رہے تمہارے دلیوں کا تقوی پوائنٹ ہے اگر خود زیبا کرنے ٹھیک ہے ورنہ کسی سے کرنے اس کو اجرت دو حلالی کلیجی اگر خود رہنی ہے تو تنا گوشت کام رکھو برابر کے تین حصے کرنے ہیں کچھ کسائی قرآن دے دیتے ہیں اسے وقت قربانی ہتم ہوگی تمہاری گوشت رہا جگہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے تمہارے تقوی کو دیکھا جانا ہے قربانی کی گیقت ہے یہی تو ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام کے نے گفتگو کی ہے باب بیٹے نے باب نے کہا تھا نا کہ پیدر بولا کے بیٹا رات میں نے حاب دیکھا ہے کتاب زندگی میں ایک نرالہ باب دیکھا ہے پیدر بولا کے بیٹا رات میں نے حاب دیکھا ہے کتاب زندگی میں ایک نرالہ باب دیکھا ہے اصل بات جو گفتگو کی ہے نا اللہ کے خلیل اور اسمہ علیہ السلام نے یہ قربانی ہیں اپنی حاشات کو اپنی مرضی کو اللہ کے نام پر قربان کرنا اصل قربانی یہ ہے تو فرمایہ تین برابر کیسے کرنے ہیں ایک حصہ اپنا ایک رشتہ داروں اور دو سباب کا ایک حصہ گروبہ اور مسحقین کا ابھی ایک سوال آیا تھا کہ قربانی کا گوشت کب تک کھا سکتے ہیں بھائی قربانی کا گوشت آپ اگلے دس جل حج سے پہلے پہلے پورا سال کھا سکتے ہیں سہیدہ شاہ صدیقہ اسلام علیہ فرماتی ہیں کہ ہم قربانی کی گوشت کو خوش کر کے رکھ دیتے تھے یہ کچھ لوگ ہیں نہیں جی دس مرض سے پہلے ختم کوئی وہ من گھڑت روائیت ہے پورا سال آپ اگلے دس جل حج سے پہلے پہلے ختم کرنا پورا سال آپ کو اجازت ہے لیکن اپنا حصہ کھانا ہے یہ بازر میں رکھنا ہے سارا بکران دکھتنا فریج میں غریبی تیموں کا اسہ کھاؤ گا تو قربانی نہیں ہوگی اپنا حصہ پورا سال کھا سکتے ہیں اور دوسرا سوال تھا کہ بچھلے قربانی بچھلے قربانی ہو سکتی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن عمر دو سال ہو یہ بازر میں رکھ لے اونٹ کمز گم پانچ سال کا ہو گائے یا بچھلا یا بینس یہ دو سال کی ہو اور بکری کا جو بچہ ہے بکرا وہ ایک سال کا ہو اور بیڑ کا جو ہے نا وہ چھے تندرستہ وانا اسے جزا کہتے ہیں عربی میں وہ حدیث میں ہے وہ چھے منہ کا بھی لگ جاتے ہیں اور تیسرا سوال ہے کہ قربانی کا روضہ کیا ہے اصل قربانی کا روضہ نہیں ہوتا ہے اسے فاقہ کہتے ہیں کہ دس دل حاج کو قربانی جس نے دینی ہے یا نہیں دینی جب نمازت حجت کا وقت ختم ہو جانا ہے صبح قاضب حتن صبح شروع ہو جانی ہے تو پھر آپ نے عید کی نماز پڑھنے تک نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا اسے فاقہ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ قربانی کی گوشت سے روضہ تو دو تیسر دن قربانی دے گا پھر وہ بتر کے لئے روضہ رکھے گا یہ بھی بالکل گلتا ہے جو ہی آپ نے نماز عید ادا کر دی ہے کھا بھی سکتے ہیں پی بھی سکتے ہیں بال بھی ترویا سکتے ہیں اور ناحن بھی ترویا سکتے ہیں بال بھی کٹوا سکتے ہیں اسے فاقہ کہتے ہیں یہ عید کی نماز پڑھنے تک ہوتا ہے تو انشاءاللہ عزیز جو آیام قصہ میں نے تلاوت کی سے پڑھنا جا کر میں اس لیے والا دیتا ہوں کہ شاید جب پڑھو گے ایک دو آگے پڑھو گے تو میرے بولنے کا مقصد پورا ہو جائے گا یہ آیام نمبر پوری ایک سو ہے تیس میں پارہ ہے ماشاءاللہ دو تین حفاظہ بیٹھے ہیں میں تو حافظ بھی نہیں ہوں یہ بھی اللہ کا حسان ہے یہ تیس میں پارہ سولہ وہ صافات کے آیام نمبر ننانوے سے لے کر ایک سو گہرہ تک تقریباً تیرہ ہی آتم قصہ کی محنت لاوت کی ہے تو جو تقریر سے پہلے کی تھی وہ دو ہی آتم قصہ تھی آیام نمبر ایک سو اور ایک سو ایک ربی حب لی من السوالحین میرے پالنے والے مجھے نیک بیٹا تا فرماؤ یہ اللہ کے حلیل نے فرمایا نوے سال کی عمر میں دعا مانگی یا بتایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا اللہ کی بارگاہ میں جب بھی اپنا دعا پھلاو گے نا دامن اللہ تعاف فرمائے گا اور دوسرا فرمایا کہ اللہ سے صرف اولاد نہیں مانگنی صالح اولاد مانگنی ہے نیک اولاد مانگنی ہے اور جب اللہ کے حلیل نے دعا مانگی دعا میں خلوص تھا اور اللہ کی ولیہ نے بھی کہا تھا صحیح تھا سارا نے اور ساتھ ہی ایک سو ایک نمبر آئے تھا آگئی فبشرنا خوبی غلا من حلین سو وی گیو ہم ایک گوڈ نیوز آف پروڈنٹ سن ہم نے حلیم مزاج بیٹے کی خوش قبری سنائی کیونکہ انہوں نے مانگئی نیک بیٹا تھا نیک بیٹا ہی تا فرمایا جب بھی اللہ سے اولاد مانگنی ہے صرف اولاد نہیں مانگنی اردکانائی ربی حبلی من السالحین جا اللہ ہمیں صالح اولاد تا فرما تو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ ہو ہمیں بھی اللہ کے حلیل اسماعیل کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اپنی خاشات کو اپنی مرضی کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی تفیق دے اثر قربانی کی حقیقت یہ ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغْ